مستقل کرو الاؤنس بڑھاؤ سیکیٹریٹ کے باہر اساتذہ کا احتجاد مطالبات منظور نہ ہونے پر 28 مارچ کو سیکیٹریٹ چوک میں دھرنے کا اعلان یکم اپرل سے کلاسوں کے وائی کورٹ کی دھم کی ڈیف کرکیٹرز بھی مطالبات کے حق میں سڑکوں پر مین بولیورڈ گل بانگ میں دھرنا ڈیف کرکیٹرز کے لیے نئے آئین کا مطالبہ مطالبات کی ادم منظوری پیف پارٹنر سکول کا 27 مارچ کو تمام ازلام احتجاد کا اعلان آل پاکستان سکولز اسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع کے نئے داخلوں کے اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دم کی مریض ہسپتالوں لیڈی ہلتھ ورکرز سڑکوں پر لیڈی ہلتھ ورکرز کے تیسے روز بھی مالور پر ڈیرے مطالبات کے منظوری تک دھرنات جاری رکھنے کا اعلان لیڈی ہلتھ ورکرز کے دھرنے میں سیاسی رنگ غالب آنے لگا سمینہ خالق گھرکی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفت کی فیصل چاک آمد تین دن سے دھرنے پر بیٹھی ہلتھ ورکرز نے اظہار اکچہ تھی سمینہ خالق گھرکی نے کہا حکومت زبانی کلامی نہیں عملی طور پر مطالبات پورے کرے لیڈی ہلتھ ورکرز کے ساتھ خاتین جیسا سلوک کیا جائے پر وہ کرنا چاہتی اگر آپ کو پتا چلا کہ کس چیز پر کرنا چاہتی جو جو ڈیمانٹس تھی وہ آپ کے سامنے گن کے میں نے ساری بتا دی ہون میں نے سمجھ جائے دی مذاکرات کس چیز میں کرنا کہ تو اسی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کرنا کھڑے ہونا ہے وہ کہتے ہیں اسی بہرنا میں کھڑی بہر جاؤ تو انپتا سیدہ کسی بنائی نہیں کر دی نواز شریف صاحب نے کہا میں علاج نہیں کرانا اس کے نہ کراؤ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کو تنگ کیے بغیر پریشان کیے بغیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے مسئلہ مسائلہ تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہیلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک محقف یاسمن راشد کہتی ہے سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں میں نے خود بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کام کیا ہے زلے انتظامیہ اور پی ایچے میں سرد جانگ پی ایچے وزیر آسم کی کلین اینڈ گین موہم کو ناکام بنا رہی ہے زلے انتظامیہ کی آگاہی بینرز بھی اتار دیا گئے تیپٹی کمیشنر سالحہ سائید کا ڈی جی پی ایچ اے کو خط کوئی بینرز اور سٹیمرز نہیں اتارے ناکلین اینڈ گرین پاکستان موہم کو متاثر کیا ہے ڈی جی پی اے چیک فیصل زہور نے ڈی سی لاہور کلسام کی تردید کی ایف بی آر کے چھاپوں کے حوالے سے تاجر برادری جو ہے وہ نالا نظر آ رہی ہے سبائے وزیر میاں اسلم اقبال سے ٹویڈرز ایلائنس کے وقت کی ملاقات ڈالفن پولیس کی کارروائی پنجاب پولیس پنجاب یورسٹی طلبا کے ساتھ ڈکیتی کرنے والا ملسم کی رفتار ملسم کو پکڑنے کے لیے ڈالفن پولیس نے کنال روڈ کو بلوک کیا ڈاکو نے نہمے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی پلٹن روڈ پولیس کے کارروائی سبیر اوف سیبیری موٹر سائیکل چوڑ گینگ گرفتار تین موٹر سائیکلی اور ماسٹر چاپیاں گرفتار